لیکن آپ کے سامنے ایک واقعہ اور رہنے کے بعد میں اپنی تقریر کو یہی ختم کروں گا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا ملک الموت علیہ السلام سے بڑا دوستانہ تھا جب ان کا دوستانہ تھا تو حضرت ملک الموت ان کے پاس آیا جایا کیا گرتے تو آپ کے ملاقات ہوتی رہتی تو ایک دن مستیمار بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو مجھے پہلے ہی میرے پاس قاسد بھیج دینا چند گواہ بھیج دینا جس سے میں جون موت کی تیاری کرنوں اور میں تیار ہو جاؤں گا اپنی روح نکل بانے کی لیے تو ملک الموت علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کے ساتھ بد خلافی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور آپ سے روح قبض کرنے سے پہلے میں قاسد کو روانہ کروں گا ضرور آپ کے پاس غواہوں کو بھیجوں گا لیکن ایک دن ایسا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نکالنے کا وقت آگیا ان کی وسال کا جب وقت قریب آیا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام روح نکالنے کے لیے حاصل ہوئے اور عرص کی کہ آج آپ کا وقت آخری ہے اور میں روح نکالنے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہا کہ ملک الموت میں نے تو تم سے کہا تھا اور تم نے مجھ سے عہد بھی کیا تھا کہ تم جو میرے پاس قاسد بھیج دینا اس سے پہلے ہی تم آئے گئے تمہارا کوئی قاسد تو نہیں آیا کہا کہ حضور میرا قاسد آ چکا ہے لیکن آپ نے گوھر نہیں کی کہا کہ کیا میرا قاسد ہے تو کہا آپ کے قاسد یہ ہے کہ جس وقت آپ کی داڑی جو سفید ہو گئی تو میرا پہلا قاسد تو یہ تھا اور دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ جس وقت کوئی چیز آپ رکھنے کے بعد بھول جاتے اور آپ کی جو عقل درست نہیں ہوتی تو سمجھیں تو میرے دوسرا قاسد یہ تھا یہ دونوں قاسد میرے بہت سال پہلے آ چکے ہیں آپ کے پاس لیکن آپ نے اس کی فکر نہیں کی تو یہی دنیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پر مزید بندے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ نصیحت کہ ہمارے پاس قاسد آ چکے ہوتے ہیں لیکن ہمیں غور و فکر نہیں ہوتی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہیں اور ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتے ہیں کہ جب بند مومن کو دنیا میں بھیز دیا جاتا ہے اور وہ دنیا میں اپنی زندگی جس وقت گزارتا ہے تو وہ اس وقت مرا ہوا ہوتا ہے اور جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے یعنی اصل زندگی فرمایا کہ اصل زندگی تو قبر کی ہے دنیا کی زندگی اصل نہیں اس میں تو لوگ مرا ہوا ہوتا ہے گفلت میں اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن وہاں سے ہر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور ہر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں تو اس کو ہر ایک چیز نظر آتی ہے کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اگر دنیا میں زندگی اچھی گزارتا تو کاش میرے لی یہاں بھی راحت ہوتی اور سکون ہوتا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس اقل مند کو دیکھا تو موت سے لرستے ہوئے دیکھا اور موت سے میں نے گمگیر اس کو پایا اور یہ اقل مندوں کی نشانی ہے کہ جب وہ موت کو یاد کرتے ہیں تو ان کے جسم پر کب کپی تاری ہو جاتی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے صحابی ہیں اور ان کا واقعہ ہے کہ جب یہ قبر پہ جایا کرتے ہیں تو یہ اتنا روتے ہیں کہ ان کی جو ہے داڑی جو ہے آنسوں سے تر ہو جاتی اور ان کے گرواں کے اندر جو ہے آنسوں ٹپکنے لکھتے اور یہ بے تہاشا روتے اور چیکھیں مارتے پھر آپ سے کوئی کوست ہے کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کی حرمیں تو آقے قریب کی دو بیٹیاں بھی ہیں اور آپ کی نکمہ اور آپ حضور کے صحابی بھی ہیں پھر آپ کیوں روتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقے قریب کا قول سنا ہے اور جس وقت آقے قریب نے یہ قول سنایا اس وقت سے مجھے اس منزل کی بڑی یاد آتی ہے اور میں اس منزل سے گھورا جاتا ہوں فرمایا کہ آقے قریب نے فرمایا کہ قبر کی جو ہے قبر جو ہے مومن کے لیے یہ سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر قبر سے میں گزر گیا پھر میں قیامت میں رب کے سامنے کیسا کروں گا قیامت میں رب کے سامنے کیسا کروں گا اور رب مجھ سے پوچھے گا کہ زندگی کیسے غوزاری تو یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی تذکریں ہیں اللہ کے نیک بندوں کی چرچے ہیں لیکن ہمارا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولاء کریم ہمیں عمل صالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دنیا کے اندر عمل صالی کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اسے بہتر عجب نصیب فرمائے گا